سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوجدوهو فیہ اختلافا قصیرا اب حضرات اپنے امام کی سلامتی کے لئے اور اپنے سلامتی کے لئے باری مجلس کی سلامتی کے لئے اور اپنے امباد کے حسان سواب کے لئے باروے امام پر سالوات بھیجیں اس کا طریقہ یہ ہے دعا فرج کو میرے ساتھ ملکے پڑھیں اللہمہ کن لولی کا لوجد ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی فیہا زہ ساہہ وفی کل ساہہ ولیان وحافظہ وغائدان وناصرہ ودلیلن وعینا حتا تسکنہو اردگا توعا وطمتہو فیہا طویلا مولا حسین آپ کو سلامت رکھے آپ کی خروں کو آباد رکھے آپ سے بلا ومصیبت کو دور فرمائے آپ میں جب بے اولاد ہوں نے اولاد عطا فرمائے جب بے اولاد ہوں کی اولاد کو بھرمان چڑھائے بانیاں نے مجلس کی حاجات کو پورا فرمائے ان سے بلا ومصیبت کو دور فرمائے ہمارے جو کردینی صاحبان بیمار ہیں ان کو صحیحت کاملہ و شفی عادلہ عطا فرمائے خوشوصا ہمارے ممتون صاحب کو صحیحت کاملہ و شفی عادلہ عطا فرمائے ہمارے کردینی صاحب سجاد صاحب کو صحیحت کاملہ و شفی عادلہ عطا فرمائے آپ سب کو دنیا میں امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے ہم اور آپ دنیا میں رہیں تو بلایت علی کے ساتھ اور دنیا سے اٹھائے جائیں تو محبت حسین کی ساتھ میرے عزیز دوستو نارے تقدیم اللہ وقت نارے رسالہ رسول اللہ نارے حیدیم حسینی نارے حیدیم نارے حیدیم ملہ حسین قادرہ لیل شمال صحابہ صلوات رسول پاک سے لے کر جناب مہدی تک یہ وہ ہیں جن کا نبی احترام کرتے ہیں رسول پاک سے لے کر جناب مہدی تک یہ وہ ہیں جن کا نبی احترام کرتے ہیں وہے زمانے میں بس ایک ہے وہ طالب جنہیں عدد سے یہ جوابہ صلاح اے حالی حیاتی ہو مالا سلامت مالا سلامت سرکار بات صرف اتنی سی ہے کہ اتنا اختلاف کیوں ملک میں قوم میں اختلاف کیوں فرقے زیادہ ہیں سارے فرقے یہ کہہ رہے ہیں ہم جنتی ہیں اور پیغمبر نے فرمایا ایک فرقہ جنتی ہے باقی سے جانے ہیں تو فرقے زیادہ ہونے سے پتہ نہیں چلا کہ اسلام کون سا صحیح ہے کس طریقے سے پہچانا جائے کہ اسلام کس کا صحیح ہے کیسے پتہ چلے کہ کون سا دین صحیح ہے ہر شخص یہ کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں یہاں تک کہ دائش ملون جو بنا ہے وہ کہہ رہا میں صحیح ہوں انہیں پچیس تیس دن کے روزوں کو پچیس دن کا رخواہ ختم بھی کر دیا اس نے عید کی نماز رمضان میں پڑھا کے ختم بھی کر دیا اس نے پیچھے سے لوگوں سامنے کھڑے کر کے سرکارٹنے کو اسلام کا نام دے دیا اور دشمن نے اس سے فائدہ اٹھایا کہہ دیکھو اسلام ایسا برا مذہب ہے جس میں کھڑے کھڑے کے سرکارٹنے ہیں پیغمبر نے مکہ میں جا کے بخش کے یہ بتایا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو بخش دیتا ہے کساس نہیں لیتا یہ لوگ جو ہیں وہ کساس لینے پر تیار ہیں کساس بھی نہ ہو تو بیسے ہی اب یہ پتہ کیسے چلایا جائے کہ کون سا اسلام ہے کون سا دین ہے جسے مان کے جنت میں جائے جائے تو ایک جنت تو وہ ہے جس میں مولمی پھیج رہا ہے جس اس کی بات مانو تو جنتی ہو نہ مانو تو جہنمی ہو ایک جنت وہ ہے جو ربوہ میں بھیجی گئی ہے ادھر جو مر جائے وہ جنتی ہے جو اس کے خلاف مرے وہ جہنمی ہے اور ایک جنت وہ ہے جسے رسول اللہ نے دی ہے جسے مولا کائنات نے بنا کے دی ہے وہ کون سا جنت ہے اس تک کیسے پہنچا جائے باقی جنتوں کو تو عقل سے رجیکٹ کر دیا جو خود جہنم میں وہ جنت میں کیا بھیجے گا جو خود بے ایمان ہے وہ ایمان کی بات کیا کرے گا جو خود جھونٹا ہے وہ سچا کیا رستہ دکھائے گا جو خود ظالم ہے وہ مظلوم کی مدد کیا کرے گا اب کوئی ایسا رستہ ہو جس میں یہ پتہ چلے کہ یہ بھی با ایمان ہے یہ بھی کل ایمان ہے یہ بھی کل ایمان ہے اس لئے قرآن نے ایک ایسا وزن کا ایک ترازو بنا کے دیا ہے دیکھئے ترازو جو ہے وہ ہر زمانے میں مختلف رہا ہے آپ حضرات کیا پہلے تولا جاتا تھا دس کلوں کا بانٹ اور دس کلوں دودھ دس کلوں کا بانٹ اور دس کلوں کی نہیں دس کلوں ہوتے تھے نا آپ کوئی دس کلوں کو نہیں پوچھتا آپ تو کمپلنرائیل زمانہ ہو گیا آپ اپنا سامان تکیے وہ کہہ دے کہ دو سو کلوں ہے تو اس میں بانٹ تو ہی نہیں نا دو سو کلوں بانٹ تو نہیں ہے نا یہ تولا کس میں کس چیز میں تولا یہ کبھی آپ نے پوچھا کہ کبھی الیکٹونک دور ہے اس میں بانٹ کی ضرورت نہیں ہوتی الیکٹونک یعنی علمی دور ہے اس میں علم میں تلتا ہے پیغمبر نے چودہ سو سال پہلے علم میں تول کے بتا دیا تھا ضربت و علین یوم الخندق ہے چودہ سو سال پہلے تول کے بتایا تھا کسی صحابی نے آکے نبی سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس میں آپ نے بانٹ تو رکھے ہی نہیں آپ نے جو کہا کہ انبیاء کی عبادت سے بہتر علی کی ضربت ہے تو انبیاء کی عبادت کو تول کے رکھتے ایک پڑھنے میں اور علی کی ضربت کو رکھتے ایک پڑھنے میں کہا نہیں نہیں الیکٹرونک دور میں پتا چل جائے گا کہ جسے خدا اور رسول تولتے ہیں اسے علم میں تولتے ہیں اس لئے ایک میزان بن جاتا ہے میرے سرکار اور میزان کی بڑی ضرورت ہے اسے ترازو کہتے ہیں اسے عربی میں این کہتے ہیں ترازو کہتے ہیں اردو میں تو اس لئے میزان بھی کہتے ہیں اس کو میزان اسی کی شباحت ہے لیکن این جو ہے وہ کہتے ہیں دو چیزوں کو برابر رکھنا اس کو این کہتے ہیں اس کے برابر جسی لئے آنکھ کا نام بھی این پڑا ہے کہ یہ دونوں آپس میں مساوی ہیں ایک نیچے ایک اوپر ہو جائے تو ان کو بھیگا کہتے ہیں اس لئے دونوں کو این کہا جائے ہیں اس لئے میرے سرکار قرآن نے ایک این ایسی بنا گے دی میزان ایسا بنا گے دیا کہ اس پر تول لینا کہ جنت میں جانے والے کون ہیں اور جہنم میں جانے والے تو یہ تیہ ہوا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کا پہلے امام جائے گا پہلے امام جائے گا بعد میں امام جائے گی تو امام کو تول لے وہ کیسا ہے قرآن نے ایک میزان بنا دی کہ کتنا پیارا میزان ہے سرہ نساء کی آیت ہے قدہ قرآن میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن تم اس قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے اس قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے کیا تدبر کرارہا اللہ لو کانا من اند غیر اللہ اگر یہ غیر اللہ کا ہوتا یہ قرآن اگر یہ غیر اللہ کا ہوتا لَوَجَدُوْهُ فِيهِ اِخْتَلافاً كَسِرًا تو اس میں بڑے اختلاف ہوتے یہ قرآن جو ہم نے تم پر بھیجا ہے تمہارے پاس اگر یہ غیر اللہ کا ہوتا تو اس میں اختلاف زیادہ ہوتے اللہ نے ایک ترازو بنا کر دے دیا کہ جو غیر اللہ کا ہوگا وہاں اختلاف ہوگا اور جو اللہ کا ہوگا وہاں اتحاد ہوگا جو غیر اللہ کا ہوگا وہاں اختلاف ہوگا یہ قرآن اگر غیر اللہ کا ہوتا لَوَجَدُوْهُ فِيهِ اختلافاً کسیرہ تو اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے انسان کے پاس دو چیزیں ہیں ایک تفکر ہے ایک تدبر ہے تفکر جو ہے وہ چھوٹی چیز سے بڑی چیز کیلئے کرایا جاتا ہے مثلا آپ کو کہا جاتا ہے چاند کے بارے میں تفکر کیوں نہیں کرتے سورج کے بارے میں تفکر کیوں نہیں کرتے زمین کے بارے میں تفکر کیوں نہیں کرتے مولانا ادھر آجائے ایک سلوات پڑے محمد اور عالم ادھر آجائے اجازت ہے اجازت ہے قرآن کے بارے میں نہیں کہا گیا تفکر کیجئے آسمان کے بارے میں تفکر ہے زمین کے بارے میں تفکر ہے یعنی چھوٹی چیز سے بڑی چیز کی طرف جانے کے لیے تفکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جہاں پر غیب ہی غیب ہو جس کی تم انتہا کو نہ پہنچ سکو اسے تدبر کہتے ہیں اس لئے قرآن نے چار جگہ پر لفظ تدبر استعمال کیا ہے افلہ ی تدبرون قرآن ام علا قلوبن اخفال ہو تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے کہ اس کے نہ سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ کیا تمہارے دلوں میں تعلی لگے ہوئے کتابون اندللہ ہو مبارکا لئے تدبرو آیات ہی ہم نے کتاب کو جو اتارا ہے اس میں تدبر کرو وہ آیات اس کی ہیں تو معنی قرآن میں تدبر ہے تفکر نہیں ہے تفکر اس چیز میں کیا جاتا ہے جو چھوٹے سے بڑے پر پہنچ جائے تم ایک مرتبہ چاند پہ پہنچ سکتے ہو اور اس کی منزل کو تہہ کر سکتے ہو لیکن قرآن کی منزل کو نہیں تہہ کر سکتے ہو قرآن تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو تم سورج کی طرف دیکھ سکتے ہو مگر قرآن کو آہاتہ نہیں کر سکتے ہو تم زمین کی طرف گھوم سکتے ہو مگر قرآن پہ قبضہ نہیں کر سکتے ہو تو قرآن کو کون کر سکتا ہے تو بھی اس میں تدبر نہیں ہے علی المال قرآن والقرآن المال دیکھئے آپ قرآن کی فکر میزان دیکھئے لوکانہ میں نمت غیر اللہ اگر یہ غیر اللہ کا ہوتا تو کیا ہوتا لَوَجَدُهُ فِيهِ اختلافَ الْقَسِرَةِ اس میں اختلاف ہوتا اب دیکھئے اختلاف جو بنتا ہے اختلاف کہاں سے وجود میں آتا ہے اختلاف جو وجود میں آتا ہے وہ زمانے کے لحاظ سے یہ یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہیں یا میجری بیٹھے جو ساٹھ سال پہلے فوج میں کورس پڑھایا جاتا تھا اب نہیں پڑھایا جاتا ہے زمانے کے لحاظ سے بنا نہیں اختلاف ایسے ہی جو میڈیکل میں پہلے سائنس پڑھا ہی جاتی تھی اب نہیں پڑھا ہی جاتی تو جب کہو کہ صاحب وہ جو پہلے پڑھاتے تھے وہ کیا تھا وہ جاہل تھے کہ نہیں نہیں اصل مسئلہ یہ کہ علم بڑھتا جا رہا ہے سیلیبس بدلتا جا رہا ہے جہاں علم بڑھتا جائے وہاں پہ قانون بدلتا جاتا ہے جہاں پر آدم سے لے کر قیامت تک ایک ہی قانون رہے وہاں قرآن قانون بتاتا ہے کبھی بدل ہی نہیں سکتا جب قانون نہیں بدل سکتا تو امام کیسے بدلے اس لئے کہا آپ پھر ایسے اور دیکھئے آپ ایسے پھر اور اختلاف ہوتا ہے یہ بچہ اتنی شیطانی کیوں کر رہا ہے قبلہ سن کا معاملہ ہے عمر کا معاملہ ہے عمر بڑی چھوٹی ہے عمر سے بھی بہت قریب ہے اچھا یہ جوان ایسی ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے قبلہ جوانی ہے دیوانی ہے عمر کا معاملہ ہے قبلہ یہ بوڑا ا학می سٹھیا کیوں گیا جہاں یہ معاملات ہو اور یہ سب چیزیں زمانے میں ہیں اس لیے امام زمان زمانے میں نہیں ہے زمانہ امام زمان میں ہے زمانے میں نہیں ہے زمانہ امام زمان میں ہے زمانے کی کردشیں کبھی بڑھا کر دیتی ہیں کبھی جوان کر دیتی ہیں کبھی تھکا دیتی ہیں کبھی بھلا دیتی ہیں کبھی بھلا دیتی ہیں چونکہ زمانے میں ہیں اختلاف ہے اس لئے کہتے ہیں اختلاف سننی چلنا ہے یہ چالیس سال کے ہیں ہم آٹھ سال کے ہیں ظاہر اختلاف تو ہوگا یہ ستر سال کے ہیں ہم دیس سال کے ہیں اختلاف تو ہوگا مانا زمانے نے آپ کو پکھل کے اختلاف میں ڈال دیا ہے اس لئے آپ زمانے کو چھوڑیے صاحب زمان کے پاس جائیے اختلافا کسیرہ اس میں تم دیکھتے اختلاف کسیر ہوتا مانا زمانے کے اندر آ جاؤ گے اختلاف ہی اختلاف ہوگا اچھا اب سنیے اب قرآن کی بات دیکھئے قرآن میں اختلاف کیوں نہیں ہے یہ سب چھوٹے بڑے ہوں اور سنیے کہ میں کہہ کر رہا ہوں چھوٹے بڑے ہوں تو اختلاف ہوتا ہے چھوٹا ہوگا تو اختلاف ہوگا بڑا ہوگا تو اختلاف آئیے میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹی ہے یا نہیں آیت چھوٹی ہے یا نہیں آیت بسم اللہ کے ایک آیت کی ایک انچ کی اور سورہ بکر دو سو آیت میں مبنی تو کہیں تو اختلاف ہو کہتے ہیں یہ چھوٹی ہے اس لیے کم ہے اور وہ بڑی ہے اس لیے زیادہ ہے کہ نہیں نہیں سرکار اسمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو بسم اللہ کا وزن ہے وہی بکرہ کا وزن ہے کہتے ہیں پہلے آنے والے کو کہتے ہیں پہلے آنے والے کا بات میں آنے والے سے اختلاف ہوتا ہے زمانے کی وجہ سے جو پہلے آ گیا جو بعد میں آیا جو پہلے آ گیا اس کا علم کم تھا جو بعد میں آیا اس کا علم زیادہ ہوا سورہ بکرہ تئیس سال پہلے نازل ہوئی سورہ بسم اللہ بسم اللہ تئیس سال پہلے نازل ہوئی بکرہ تئیس سال بعد نازل ہوئی کچھ سورے ایسے ہیں جو تئیس سال بعد اترے بائیس سال بعد اترے کچھ سورے ایسے ہیں جو ابتدائے زندگی میں اترے آپ بتائیے پہلے بھی آ گیا بعد میں بھی آ گیا پہلے والا بھی معصوم بعد والا بھی معصوم وہ چھوٹا ہو کے معصوم ہیں یہ بڑا ہو کے معصوم ہیں اس کے آنے پہ نہ اس کی عصمت کا بھی فرق پڑا اس کے کب ہونے پہ نہ اس کی عصمت میں فرق پڑا جواب کیوں ملا ایسا کیوں ہے اختلاف کیوں نہیں کہا صاحب اس لیے کہ یہ اللہ کے ہیں اگر غیر اللہ کے ہوتے تو بسم اللہ میں بھی اختلاف ہوتا بقرہ میں بھی اختلاف ہوتا معنی میزان بتا دیا جہاں اللہ کے ہوں گے ماہ اختلاف نہیں ہوگا جہاں غیر اللہ کے ہوں گے ماہ اختلاف ہی اختلاف ہوگا اس لئے کہا اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو غر کیا آپ نے زمانے کے اختلاف تھے اس میں اختلاف نہیں ہو رہا تو اب بسم اللہ پہلے آگئی بقرہ بعد میں آئیے تو اس میں اختلاف ہونا چاہیے اللہ بتانا چاہ رہا ہے محمد پہلے آگئے مہنی بعد میں آئے اختلاف کیوں نہیں ہوگا اس لئے ہوگا کہ اگر غیر اللہ کے ہوتے اگر غیر اللہ کے ہوتے تو اختلاف ہی اختلاف ہوتا چونکہ اللہ کے آپ دیکھئے لوگوں کے چار امام ہیں بتائیے کتنا اختلاف ہے کسی آدمی سے پوچھ لیتے تمہارے کتنے امام ہیں وہ کہے کہ چار امام ہیں اختلاف کتنا ہے اختلاف کتنا ہے اگر کمپیوٹر کا زمانہ نہ ہو تو تول کے بتا دو کتنے کلوں کا اختلاف ہے ایک کہتا ہے نواز کو پڑھنے کے لئے ہاتھ سینے پہ باندھیے دوسرا کہتا ہے انہیں سینے سے نیچے باندھیے تیسرا کہتا ہے انہیں ناف پہ باندھیے چوتھا کہتا ہے باندھیے ہی نہیں بتائیے یہ اختلاف ہے اور کسے کہتے ہیں اختلاف لیکن ادھر سے چودہ ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بسلہ نہیں ہمارے پہلے نے کہا وہ بھی حاخر کا ہے حاخر نے کہا وہ بھی پہلے کا ہے تو اب آپ سے پوچھیں کہ ان میں اتنا اختلاف کیوں چار میں اختلاف کیوں اور چودہ میں اختلاف کیوں نہیں تو جواب یہ ملے گا کہ یہ چار جو ہیں وہ غیر اللہ کے ہیں وہ چودہ جو ہیں وہ اللہ کے ہیں اللہ 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 رسال جارہ سبیلہ جنگارہ رسال جنگارہ رفیدی اللہ رفیدی اللہ 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 صلی اللہ محمد محمد اور کیا آپ نے جہاں پر چودہ ہوں اور آپ کو پاور تو دیکھئے کتنا پاور آف وٹور نہیں کتنی دیدی آپ کو اہل بیت نے چاروں میں یہ حکم نہیں ہے کہ آپ پہلے کسی امام کا قول مل جائے دوسرے نام سے کہہ دو پکڑے جاؤں گے لکھا وایا یہ نہیں ہے ہمارے امام کا قول لیکن چودہ نے کتنی پاور آف وٹور نہیں دیدی اگر تمہیں علی کا قول مل گیا تمہیں نام نہیں پتا کہ علی علیہ السلام نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے تمہیں حسین کا نام مل گیا تم عسکری کے نام سے کہہ دو کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی وہ پہلے آئے تھے یہ بات میں آئے تھے کہ آنے میں تو ایسے یہ جیسے قرآن کی آئے تھے پہلے ہی آئیں تھے پہلے ہی آئیں تھے وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے چونکہ اللہ کے ہیں پھر وہی بیزان لے کے آتا ہوں چونکہ اللہ کے ہیں اس لئے اختلاف نہیں ہے اب دوسری طریقے دیکھئے اختلاف لوگ بہت سی باتیں لکھتے ہیں میں ہر سال اپنے نظریہ کو لے کی خود ہی توڑ دیتا ہوں کیونکہ اس منزل میں پہنچ جاتا ہوں اہل بیتی کے فضائل کچھ اور نکل آتے ہیں لوگ لکھتے ہیں کائنات میں اچھادکار کہ آپ کے زندگی میں کتنا ہی سگا بھائی کیوں نہ ہو کتنا ہی نیڑا کیوں نہ ہو خریب کیوں نہ ہو سونے میں اختلاف ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا سونے میں اختلاف سگے بھائی کو سولا کے دیکھ لو ایک پیر پھیلا کے سوتا ہے ایک پیر سمیٹ کے سوتا ہے اور ان کی والدہ سے پوچھئے آپ کے دو پوچھے ہیں دونوں ایک ایسے سو رہا ہے سونے میں اختلاف ہونا یہ فطری بات نہیں ہے عادت کی بات سونے میں سو ہوتا ہے نہیں اختلاف اور سرکار کتنا ہی کھرا کیوں نہ لے کے آگئے تم جو تمہارے پاس سونا ہے اس میں اختلاف ہے ایک چودہ کیلٹ کا ہے ایک اٹھارہ کیلٹ کا ہے ایک انیس کیلٹ کا ہے ایک چوبیس کا ہے سنار سے کہو چوبیس کیلٹ کا خالص ہو وہ کہے گا خالص جمع ہوتا ہی نہیں جب تک کہ اس میں کھوٹ نہ بلاو وہ جمتا ہی نہیں ہے جہاں پر سونا بھی خالص نہ ہو وہاں آل محمد سونا ہوتے ہیں وہاں کھرے ہوتے ہیں ایسے لہذا میرے سرکار سونے میں اختلاف ہے یہ اختلاف ہے کیوں سونے میں کہا غیر اللہ کے غیر اللہ کے اللہ کے ہوں گے تو سونے میں اختلاف نہیں ہوگا اس لیے کہا تھا نبی سے اللہ نے کہ میرے حبیب سونے کا بھی اختلاف ہی نے بتا تو کہ تیرے اور علی کے سونے میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں تیرے اور علی کے سونے میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں لوگوں نے لکھا ہے کہ صاحب حضرت علی سے پیغمبر نے کہا کہ میری جان بچ جائے گی در کے مارے تم سو جاؤ میں جا رہا ہوں لو آپ دیکھو سی یہ پورا تاریخ تو دیکھیں آپ نبی کی آپ بتائیے اگر میں ایک مکہ مار کے اس سوثون کو توڑ دوں تو میری طاقت مشہور ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی ہو جائے گی نا موسیٰ عیسیٰ کے لیے اللہ نے ہاتھ و پیر رکھے کہ ان سے توڑو ان سے جوڑو اصا مارے ہاتھ مارے تو اصا پہ اجدہ بنتا ہے ویسے نہیں بنتا ہے ارادے پہ اور عیسیٰ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا لیکن محمد سے مہدی تک ہاتھ و پیر نہیں رکھیں ارادہ رکھا ہے ارادہ رکھا ہے یہ ارادہ کرنے میں ہو جائے آپ بتائیے کہ کافروں سے ڈڑنا زیادہ مشکل ہے یا چاند کے دو ٹکڑے کرنا بتائیے انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے نا کر دیئے تھے نا ہاتھ مار کے مکہ مار کے ٹھوکر مار کے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ٹھوکریں مارتے ہیں محمد سے لے کر مہدی تک ارادے کرتے ہیں اور کیا آپ نے ارادہ کیا تھا نا ارادہ کیا سب نے دیکھ لیا وہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے جو چاند کے دو ٹکڑے ارادہ کر کے کر دے وہ تولہ رہاں گنشاندہ سے درے گا سوچنے کی بات ہے نبی کی شخصیت پر ہی دکھ رہا ہے کہ وہ ڈڑ گئے تھے ڈڑ کے مارے چلے گئے تھے وہوں کا ڈڑ گیا میں بھی بھائی کو بتا رہا تھا گردی صاحب کو کہ اللہ نے نبی کی امام زمانہ کا جو آنا لکھا ہے وہ مکہ میں لکھا ہے شاگردی سے بھی ہو سکتا حضرت قضور ایران سے بھی ہو سکتا تھا ہندستان سے بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں وہیں سے ہوگا کہ وہاں سے کیوں ہوگا کہ جہاں پہلا غایب ہوا تھا وہیں سے چوتھوں میں ہوگا تاکہ لوگوں کو بتا دیں کہ تم کتنے ہی طاقت پر کیوں نہ ہو جاؤ مگر ان کے سامنے طاقت پر نہیں ہو سکتے ان کی طاقت کیوں سے ادا ہے کہ تم غیر اللہ کے ہو یہ اللہ کے ہیں اور کیا آپ نے لہذا میرے سرکار کہتے ہیں ڈر گئے اس لیے ہو گیا جو چاند کے دو ٹکڑے کر دے ہو کیا ڈر گئے گا اچھا دوسری بات یہ سب سے بڑی اور عجیب بات ہے کہتے ہیں کہ پیغمبر چھپ کے نکلے تھے کافر نہ دیکھ لیں سرکار یہ گلی میں جانا سے چھپا رہتی یہ بات اگر ہمیں اوپر سے جاؤں بیٹھ کے تو آپ نہیں دیکھو گئے آپ نے کبھی سوچا کہ پیغمبر جو میراج پہ گئے تھے اس میں کسی کو پتا تھا کسی کو پتا تھا کیوں تو کہتا نبی سے کہ پولے تین بجے میں نے دیکھا آپ واپس آ رہے تھے آسمان میں کہاں سے آ رہے تھے آپ دیکھیں ہوای جان جا رہا دیکھنا نہیں ہے ارپورٹ سے یہ کیسے گئے تھے جب آسمان میں چل کے جائیں تو کسی کی مان دور نہیں پلایا جو محمد کو دیکھ لیں اصل مسئلہ کیا تھا ہجرت میں جائیں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تو گلیوں میں جانے میں کون دیکھے گا وہ تو بتانا چاہتا تھا اللہ کہ میرے حبیب جانے آنے کی بات چھوڑ بتا دے جو سونا کسی آپس میں نہیں ملتا تیرا سونا اور علی کا سونا ایک یہ ہے اختلاف نہیں ہے اس میں سونا نہیں دیکھ لیں کہ اس سونا لہٰذا میرے سرکار مکہ میں نکل کے چلے جاتے کون دیکھتا کہا نہیں نہیں علی آج تم رات میرے مستر پر سو جاؤ یہ اختلاف کو مٹانا تھا کہ تمہارا کسی کا سونا آپس میں نہیں مل سکتا مگر میرا اور علی کا مل سکتا آ جاؤ دیکھ لو میں سولا کے دیتا ہوں کہا علی میری جگہ پر سو جاؤ اچھی منظر ہے میری جگہ پر سو جاؤ یہ سونے پہ تیار وہ سولانے پہ تیار ڈر کی بات نہیں ہے ڈر کی بات نہیں ہے لوگ کہتے ہیں پھر حضرت جی کو معلوم نہیں تھا کہ میں بچ جاؤں گا بچ جاؤں گا تو جزا ہی نہیں رہی اور پھر اگر معلوم تھا تو پھر غیب ہے فائدہ ہی نہیں تھا یہ بتا ابراہیم جب آگ میں جا رہا تھا معلوم تھا یا معلوم نہیں تھا ابراہیم وظیفہ سمجھ کے جا رہا تھا کہ مجھے یہ حکم ہے علی وظیفہ سمجھ کے سو رہا تھا کہ خدا بتانا چاہتا ہے محمد کا سونا اور علی کا سونا ایک ہی ہے جہاں کوئی بھی جمع نہیں ہو سکتا وہاں یہ جمع ہو سکتے ہیں آپ سلا کے جائے لیں اپنے بھائیوں کو فختلاف ہو جائے گا کہا لی آج کی رات میرے بستر لیڑ جاؤ اچھا لیڑ جاتا ہوں اچھا سو جاتا ہوں اے میرے سرکار یہ سو گئے کیسے سو ہے ساری کافروں کے ٹیم کھڑی دیکھ رہی ہے اور سب کیا کہہ رہے ہیں وہ سو علی رہے ہیں وہ کہہ محمد رہے ہیں دیکھیں سو ہی سامنے سامنے ہو رہی ہے وہ سامنے سو رہے ہیں علی وہ کہہ رہے ہیں محمد یہ کیسے نام بدلہ ہے یہ کیسے نام بدلہ ہے علی سوے تو کہہ محمد سو گئے اور محمد چلے تو کہہ علی چلے گئے نہ وہ علی تھے نہ وہ محمد تھے کیوں نہ ایسا ہی ہے نا اللہ اکبر تو سب کافروں نے دیکھ کے کہا جا کون رہا ہے کہہ محمد علی وہ کہہ سو کون رہا ہے کہہ محمد کہہ رہے ہیں جانے دو جانے دو جانے دو جان چھوٹی لاکھوں پائے علی ہوتا تو پکڑ لیتا لڑ لیتا علی کو جانے دو سونے دو سونے دو محمد کو سونے دو نہ وہ جانے میں علی ہے نہ وہ سونے میں محمد ہے میں تو اس مضمون پر جب پہنچا تو خبران کی یہ لکھ گیا یا علی تیری شانت عجب ہے کہ تُو جب چاہے محمد بن جائے اور محمد جب چاہے علی بن جائے یہ جب چاہے محمد عجیب دیکھیں عجیب بھائی ہیں یہ جب چاہے جب محمد بن جائے اور وہ جب چاہے جب علی بن جائے نہ ان کو کوئی پکڑ سکتا نہ ان کو کوئی پکڑ سکتا اب مسئلہ یہ کہ آپ کہیں صاحب کافر تو اندھے ہوتے ہیں غافل تھے اس لیے انہوں نہیں پیچھان سکا میں اس کی جگہ ایک دیکھنے والا لگا لیتا ہوں اور ایسا جسے کائنات کہہ رہی ہے کہ بہت امین ہے بتاؤ یہی تو مسئلہ تھا جبرائیل نے پوچھا تھا من لے تحت القصہ کس سے کہا تھا کہ قصہ کے نیچے کون ہے جبرائیل نے پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا خدا ڈاٹ کے کہتا کیا بات کرنا ہے وہ کافر تھے جو نہیں پیچھان سکے تو علی کو نہیں پیچھان سکا تو علی کو نہیں پیچھان سکا جبرائیل سے کہا جبرائیل ہم فاطمہ وابوہا مانا یہ جب تک الگ الگ ہیں تب تک تم سمجھ رہے ہو کہ یہ محمد جا رہا ہے اور یہ علی جا رہا ہے تب یہ جمع ہو جائیں تو تم نہیں سمجھ سکتے کہ محمد کونسا ہے علی کونسا ہے اب آپ کہیں کہ ایسا کیوں ہے تو میں آپ سے برجستہ کہوں گا کہ لو کانا من اند غیر اللہ اگر یہ غیر اللہ کے ہوتے تو لوجدوح فی اختلافاً کسیرہ ان کے اندر اختلاف ہوتا چونکہ اللہ کے ہیں تو نہ محمد میں اختلاف ہے نہ حیدر میں اختلاف ہے سبحان اللہ کیا کہنے میں نے سرکار جہاں پر اللہ کے ہو وہ ایک میزان بنا دیا اب آپ جس مذہب میں چلے جائیں اس کے امام کو پہرک کے دیکھ لیں کہ اگر اللہ کے ہیں تو اختلاف نہیں ہے آپ کو آٹومیٹک جنت فری میں مل جائے گی اور اگر اللہ کے نہیں ہیں تو کہیں ان میں اختلاف ہے اور جہاں اختلاف نظر آ جائے وہاں کھائیں بابا ہم تو تمہیں نہیں مانتے قرآن نے کہا ہے کہ اگر اللہ کے ہو گئے تو اختلاف نہیں ہوگا اور غیر اللہ کے ہو گئے تو اختلاف ہوگا معنی شبِ حجرت جو کرائی گئی بٹھایا گیا سلایا گیا اس میں یہ بتانا تھا کہ دیکھو سونے میں بھی محمد و علی کے اختلاف نہیں ہیں سونے میں بھی نہیں اب دوسری بھی سال سنیے یہ تو علی کا سونہ ہے نا میں محمد کا سونہ بتاؤں آپ کو میں نبی کا سونہ بتاتا ہوں ہمارے مجلس میں سب سے زیادہ چیز جو ٹھیک کی جاتی ہے وہ اعتقاد کیا جاتا ہے چونکہ اعتقاد جو ہے نا میرے سرکار وہ اصول میں ہیں اور نماز روضہ جو ہے نا فرو میں ہیں جس کا اعتقاد صحیح ہوگا اسی کی نماز صحیح ہوگی جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے اور کیا نا آپ نے اس لئے میں آپ کو مثال دینا ہوں آپ کی خدمت میں دیکھو ایک تو یہ بھائی کا سونہ دکھایا ایک دوسرے بھائی کا سونہ دکھاتا ہوں اس میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب حضرت علی سو رہے تھے تو اللہ اس کو نفس کیسے بیج دیا اللہ کو نفس کیسے بیج دیا آخر کیوں بیج دیا سوتے میں کوئی نفس بکتا ہے سوتے میں سودہ ہوتا ہے تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی جب نہیں ہوتا علی جاگ رہے تھے تو بھر یہ قرآن کی آیت کیا ہے کہ اللہ تعافض رہو سنت ان والا نوم نو اس پر نیند آتی ہے نو اس پر رونگ آتی ہے تو یہ تو اللہ کی صفت ہے علی بھی کم سے آگئی کہ اس پر نیند آتی ہے نومگ آتی ہے علی بھی کہا نیند رونگ نہیں آتی جیہ نہیں آتی تو کیا علی اللہ ہو گیا ارے اکل کے اندھے جس پر نیند رونگ نہیں آئے اللہ ہوتے تو کروڑو اللہ ہو جاتے کروڑو اللہ ہو جاتے آپ بتاؤ میں آپ کو نوکری کی آفر کرتا ہوں شاہ گردیر میں ڈھائی لاکھ روپے مہینہ دوں گا لیکن چھٹی نہیں ہے ایک منٹ کی چھٹی نہیں ہے چوبیس گھنٹے کام کرنا ہوگا آپ کو منظور ہے آفر میں کی ڈھائی لاکھ روپے بڑے زیادہ ہیں لیکن آفر منظور نہیں ہے سرکار جس میں چھٹی نہ ہو نوکری کس بات کی ہے کوئی نوکر سمجھائے گا میں تو چھٹی چاہیے ہفتے میں دو مرتبہ ایک مرتبہ ایسے اڑی لگا لیں گے کیوں سرکار جب سے جبرائیل خلق ہوا چھٹی کس دن ہوئی جب سے میکائل خلق ہوا چھٹی کس دن ہوئی کوئی مولوی اپنی دکھا پہ دکھا دے جالی حدیث گھڑی بھی کہ تین گھنٹے کے لیے اسرائیل سوتا کیوں اس پہ نید اونگ نہیں آ سکتی ہے اسرائیل پہ آئی نید جبرائیل پہ آئی نید جبرائیل پہ آئی ہوں اسرائیل پہ آئی ہوں یہ کون ہے یہ محمد کی گھر پہ جھاڑوں دیتے ہیں یہ میزان بتایا ہے نوکروں کا یہ میزان ہے تو علی کا کیا میزان ہوگا اور کیا آپ نے کہا بتاؤ آئی نہیں جبرائیل پہ گھنٹی صاحب اگر آ جائے تو کیا اللہ تو کیا جبرائیل اللہ ہو گیا کیا اگر کیا اندھو جبرائیل کب سے پیدا ہوا ہے اور کب تک چلے گا اتنے دن نہ سوکے نہ ہوں گا کہ اللہ نہیں ہوا تو علی کیسے اللہ ہو جائے گا اللہ اللہ ہے علی علی ہے تم بھی اللہ کو سمجھے ہی نہیں تو علی کو کیا سمجھو گے تم پہلے علی کو سمجھے بعد میں اللہ کی طرف جانا علی کو دیکھو اللہ نے سلایا ہے دوسری بات یہ کہ اللہ نے ایسا کام کیا ہے کہ ہر شخص کو نہیں سونے والا دے دیا آپ بتائیں ہر شخص کو ایک ایسی چیز دی ہے جو نہیں سوتی کوئی ایسا آدمی ہے اس میں کھڑا ہو کہ کہ میرے میرے قلب کو کبھی تو بھی ہوں گا جاتی ہے اگر ابھی آ رہی ہو تو بتا دے ابھی گاڑی آئے گی اس کو لے جانے کے لیے کارڈیو میں لے جائیں گی بھی جائیں گے بتائیے جائے گا نہیں جائے کارڈیو میں ان کو کارڈیو میں لے کے جاؤ ان کے جھٹکے لگ رہے ہیں ان کے قلب سونا چاہ رہا ہے اسے سو نہیں مدھو کیوں سرکار آپ کا جو دل ہے وہ آپ سے کہتا ہے سر سے کہتا ہے آران سے سو جائیے ہے نا اور اگر نہیں بھی نیز آتی ہے تو کہہ لے ٹیبلٹ کھالو یہ ٹیبلٹ اثر کرتی ہے نا ذہن پہ اثر کرتی ہے یہ دل بھی کیوں نہیں کر رہی آپ کی تو بوڈی میں دل ہے یہ ڈاکٹر میٹنگ سے پوچھ لو جو ٹیبلٹ کھلاتے ہیں تائر ابباس صاحب یہ دیتے ہیں ڈاکٹر بن کے کہ لکھو یہ ٹیبلٹ کھاؤ یہ سکون کی ہوتی ہے نا تو سلانے کے لئے تو کر رہا ہے نا کہ دل کیوں نہیں سو جاتا اللہ نے بتایا جسے میں جاگتا ہوا رکھتا ہوں اس پہ کتنی تلوارے مالوں کبھی سو نہیں سکتا جو تمہارے قلب میں تمہارے بدن میں ایک ایسا طبیب لگ دے کہ دوائیوں کا اثر نہ ہو وہ کائنات میں مہدی رکھ سکتا ہے اس پر کوئی اثر نہ ہو بتائیے آپ کوئی تو کہے ڈاکٹر مجھ پہ آپ کی ٹیبلٹ کو اثر نہیں ہوگا بڑے آرام سے چلتا رہتا ہے برابر چلتا ہے اور سر سے کہتا تو سو جا ہاتھ سے کہتا تو سو جا کان سے کہتا تو سو جا کیوں سو جا میں جھاگ رہا ہوں میں جھاگ رہا ہوں اگر کوئی مسئیبت آئی تو تجھے جگہ لوں گا تجھے جگہ لوں گا جب ہر بوڈی میں ایک امام بنا سکتا ہے قلب کو تو کہہ کائنات میں ایسا دھاکنے والا امام نہیں بناتا میں نے ایک دیو بند کے عالم سے سوال کیا تو میں نے دوست سے پہتا ہے میں نے اسے پیار سے پوچھا میں نے کہا تمہارے جو اندوست ہندووں کا عقیدہ ہے کہ بھگوان بول لیں اندر سے تو وہ دل کو بھگوان کہتے تو تم اسے بھگوان کو خدا کہتے ہو کہ شرک مشرفوں کا عقیدہ ہے تو میں نے کہا وہ تو کہہ رہے تھے مجھے ملے تھے کہہ تھے ان کے ان کے ان اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ سوتا اور اونگ نہیں آتی تو دل پہ نید آتی ہے اونگ آتی ہے تو اس لئے ہمارے دل میں ایک بھگوان ہے اللہ تو کیا دل اللہ ہو گیا کہا کہنے دل کبھی اللہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا دیکھتے جب تمہارے دل میں دھڑکے چوبیس گھنٹے تو اللہ نہ ہو اگر کائنات میں کوئی امام ہو تو اللہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ 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 لہٰذا میرے سرکار یہ پاری پوری منزل ہے کہ دل جاگ رہا ہاتھ سو رہا کبھی کبھی پیر کو جگانے کی ضرورت پڑتی ہے جب الٹا سیدھا بیٹھ جاتے ہو تو بدلتے ہو نا پیر پیر سو گے تھہر 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 تھوڑے دل کے لئے اٹھانو اٹھانو اٹھ جائے گا ایسے سے کہنے بھائی چلنا ہے کیا ہو رہا یہ تھہر رکھ پر رکھ چلدے تبھی آپ نے دل میں مکہ مارے اوٹ 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 امام کو جگانے کی ضرورت نہیں ہوتی امام جگانے کے لئے نہیں آیا ہے لوگوں کو جگانے کے لئے آیا ہے سبھان اللہ ملے گی خود یقیناً قرار قامل ہے سبھان اللہ سبھان اللہ ملے گی خود یقیناً قرار قامل ہے ہمیں نجات کے چکر میں ڈالے والا تم اپنی سو جاؤ ہمارا امام اور کیا آپ نے میں کیا عرض کر رہا ہوں اچھا تو دل جاک کے کیا امام ہو گیا گیا نہیں دل تو نہیں ہوا تو مخلوق ہے خالق خالق اللہ اللہ تو ایسے ہی علی اگر نہیں سو رہا ہے تو علی علی ہے اب آپ اس کے سونے کو اپنے سونے سے ملا کیوں رہا ہو جب اللہ نے دو بھائی رکھ دیئے سونے کے توڑنے کے لئے ان سے ملاو اہلِ بیت کو جب بھی کسی نے پبلک سے ملایا ہے اب وہ جہل ٹھہرا ہے ان کو ملا ہی نہیں سکتے ان کو تو ان کے ذریعے ہی تون سکتے ہو اب میں آپ کی طرف سے ایک علامہ اقبال جو گزرے ہمارے شاعر خدا اس پر احمد کرے بڑا اچھا شاعر تھا اس نے بھی تقیلات لکھے میں نے بھی لکھے لیکن وہ تو علامہ آئے میں تو ایک محلمی ہوں اس نے پتہ کیا لکھا ہے اس نے لکھا ہے شکواہ 好 میں نے نائم نے بھولا تھا پتہ ہم کی ہے اور نہیں شکواہ اور جواب شکواہ شکواہ میں کیا لکھا ہے اظن Leyme عقبال لحمت اللہ علیہ وآلہ کہ 될ہ ہم یہ؟ یہ ایک کو غریب پیدا کر دیا ہے ایک کو حمیر پیدا کر دیا ایک کو یہ کر دیا اور جواب شکواہ میں پھر لکھا ہے میں نے سب کو پرابر دیا سب کی م代امہ شکواہ تو شکواہ اور جواب شکواہ ہم بھی اللہ سے ایک شکواہ بنا دیا تھا جس کا نام خاتم الانبیاء ہے تو تجھے علی بنانے کی ضرورت کیا تھا اللہ سے پوچھ لو تجھے ضرورت کیا ہے علی بنانے کی جب کام نبی پہ چلنا ہے علی کی کیا ضرورت ہے جھگڑے ہی نہیں ہوتے ایک نبی ہمارے نبی کمی والے نبی سب کہتے کافی ہے نہیں ہے خدا و رسول کی قسم نبی کافی ہے اس رسول اللہ کی قسم نبی کافی ہے آپ کہیں گے صاحب غائب کرنا تھا نا تو جس نے عیسیٰ کو غائب کر کے رکھا اسے بھی غائب کر دیتا تو وہ جھگڑا ہی نہیں ہوتا آنے والے چلے گئے آ جائیں گے وہ اس سے روک نہیں سکتا اس سے پہلے والے عیسیٰ کو زندہ رکھا اسے نہیں رکھ سکتے تھے گا اچھا کوئی نقص تھا جو بنایا نہیں کامل تھا کمال تھا ایسا کامل بنایا کہ کہاں کہ لولا کا نماس مقتل سنا میں نے تو تجھے بنا کے فخر کیا ہے نہ آدم کو بنا کے کیا نہ لوگ کو بنا کے کیا نہ ابراہیم کو نہ موسیٰ کو نہ عیسیٰ کو نہ یوسیٰ کو نہ یادون کو محمد کو بنا کے کہاں میں نے تو ایسا بنایا ہے نہیں یہ تو تجھے بنایا ہے تو پھر علی کی ضرورت کیا ہے پھر علی کو کیوں بنایا جب کامل بن گیا تھا یہ ہی چلتا رہتا دوسرے کی ضرورت کیا ہے اللہ نے کہاں تجھے نہیں معلوم علی کو کئی کاموں کے لئے بنایا اون میں سے دو تین تکھن لے ایک تو علی کو اس لیے بنایا ہے کہ شرک کو مٹانا تھا اگر علی نہیں آتے تو شرک کا بانی اللہ ہوتا بڑا خطر نام جمع اللہ ہے جواب شکو اگر علی نہیں ہوتے تو شرک کی ابتداء اللہ سے ہوتی کیوں ہوتی اس لیے ہوتی کہ کوئی بھی محمد کے مرتبے تک پہنچا ہی نہیں جبرائیم خود کعبہ قوسین پر چل کے کہنے لگا میری دہمت یہی تک ہے یعنی نہیں پہچان سکا نا تو جب یہ خلق ہو گیا اس سے اس نے اس کو خلق کر دیا نبی کو تو سارے ملائکہ پہچان نہ سکے اور یہ کہہ کے چھپ ہو گئے کہ نہ اس کی حد کہیں ہے نہ اس کی حد کہیں وہ بھی تنہا یہ بھی تنہا وہ بھی عالم یہ بھی عالم ہو گا وہ خالق یہ مخلوق لیکن الگ الگ ہیں نہ اس جیسا کوئی نہ اس جیسا کوئی ہو گیا نا تو اب کیا ہوا نتیجہ سارے ملائکہ میں کیا ہو گیا ہوتا ہم کہ یہ اس جیسا وہ اس جیسا علی نبی خدا جیسا اور خدا نبی جیسا نبی خدا کی مثل اور خدا نبی کی مثل ایک ہو گئے نا کوئی بھی انتہا تک نہیں پہنچ سکا کوئی بھی نے پہشان سکا جب نہ پہشان سکا تو سب نے یہ کہا کہ ہمیں کیا معلوم کیسا ہے ہمیں تو یہ معلوم ہے بس وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے نہ اس کی حد ہے نہ اس کی حد ہے تو محمد کی شخصیت خدا کے برابر آنگئی تھی کہا میرے حبیب تو میرا شریک نہیں ہے مجھے ایک ایسا بنانا پڑے گا کہ جو تیرا شریک ہوگا تو اس کا شریک ہوگا وہ تیرا شریک تو اس کا شریک اس لیے کہا تو میرا شریک نہیں ہے علی تیرا شریک ہے تو علی کا شریک ہے آپ نے دیکھا کتنی عجیب بات ہے کس لیے علی کو خلق کیا تو وہاں تو اس لیے خلق ہوئے کہ علی خلق ہو کر شرق کو بچا رہے ہیں اور ہمارے لیے کیا فائدہ علی کا ہمارے لیے فائدہ یہ کہ ہمیں نفاق سے بچا رہے ہیں جہاں علی آ گیا وہاں نفاق قتم ہو گیا کہ آپ نے کتنی عجیب بات ہے ایسے ہزاروں فیصلیں جو میں آپ گناوں تو بڑی عجیب فیصل بن جائے گی لیکن میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر علی خلق نہ ہوتے تو کائنات میں یہ ہوتا کہ نبی اللہ جیسا اور اللہ نبی جیسا کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں عقلے نہیں پہنچ سکتی وہاں محمد کے قدم پہنچے ہیں تو کیسے پہنچو کہ بتاؤ کوئی شک نہیں اس لئے کہا میرے حبیب علی کو بنا دیتے اور پھر ساتھ میں شبہ عجرت میں سناوی دیتے تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے کہ محمد علی جیسا ہے علی محمد جیسا کیوں خبلہ ہے نا ایسا مسئلہ یہ میزان ہے نا اچھا اور سنیئے میری بات عجیب بات ہے محمد علی جیسا علی محمد جیسا تو پھر یہ صفت کیسی ہے نہ تاکہ ذہو سنتن والا نو نہ اس پہ نید آتی ہے نہ اس پہ ہونگ آتی ہے تو پھر اب علی کو اللہ سے بطولو محمد رسول اللہ سے دولو دیکھو نبی کو نید آتی ہے ہونگ آتی ہے اب میں آپ کو ایک داستان بتاتا ہوں ایک دل اب احضر نے آکے کہا کہ رسول اللہ کہاں ہیں اعلان کیا مدینہ میں ان نے کہا میں کوئی خبر نہیں اس نے کہا مجھے خبر نہیں اس نے کہا مجھے خبر نہیں گھر گھر پوچھتا پھر رہا تک کسی آدمی رستے پر کہاں یہ کیا ڈھونڈا ہے کہ رسول اللہ کو ڈھونڈا ہوں کہ میں بھی آنا تھا بھاگ میں تو درخت کے نیچے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے لیٹے اب مجھے پتہ نہیں کہ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں اس صحابی نے کہا مجھے پتہ نہیں سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں جب کو دو بھائیوں کا سونا بتا رہا ہوں گا مجھے پتہ نہیں سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اچھا میں چلایا تو وہ مجھے پہنچا تو دیکھا ایک درخت کے نیچے نبی آرام فرما رہے ہیں آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ابھی کافی دل تک ادھر آیا ادھر آیا کھلا رہا بیٹھا رہا اٹھا دیا لیکن اسے بتا نہ چل سکا کہ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں آپ کہیں گے کہ آواز کیوں نہیں دے لی تو اسے قرآن نے آواز دی دی ہے کہ یہ جانتا تھا کہ آواز ہمیشہ غافل کو دی جاتی ہے نبی وہ ہوتا ہے جو غافل نہیں ہوتا اب آپ کو بھائیوں کا سونا نظر آ جائے گا لعلہ میں نے کہا کہ خیرت پڑ گیا آخر جگہوں تو کیسے جگہوں نبی ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے آنکھوں سے اور یہ چکر کھا رہا کبھی پیر کی طرح پاتا ہے دیکھئے یہ چونکہ اللہ والوں کی بات ہے غیر اللہ کی بات نہیں ہے یہ سونے کی بات ہے کہا ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے تو بعد میں جب تھک گیا تو کہا کیا کروں یہ کہا چلاؤ ایک درخ سے پتہ توڑتا ہوں اگر اس پتے توڑنے کی آواز نبی کے کان میں گئی توڑ جائیں گے اور اگر نہیں گئی تو سمجھوں وہ سو رہے ہیں پھر کچھ اور ترقیب نکال ہوا یہ جان بچانے کی ترقیب سوچی اب قرآن سنو یہ تو اب ادھر کا اشتہاد ہے قرآن کا اشتہاد تھا وَإِنْدْهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْنَبْهَا إِلَّا هُو اس کے پاس غیب کی چاریان کس کے پاس اللہ کے پاس میں نے ایک مولیسا سے پوچھا دیوبند کی تھے میں نے کہا ایک قرآن اٹھا کے بتا اس سے مرد کیا ہے اِنْدْهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ غیب کی چاریان یہ یہ اللہ کے نام تو میں نے کہا وہ تو تمہارے بس بھی اللہ ہی کے پاس کیا ہے یہ جو اللہ کے نام ہے سب مردلہ کے پاس ہے اور نہیں تو لکھے لے لو ستار ہے قفار ہے قہار ہے جب باہر ہے اس کے علاوے کوئی اور ہے کیا نام ہے نا نمیان میں نام ہے ہزار نام ہے سب لکھے ہوئے تو سب کے پاس ہے نا وہ تو کہہ رہا اِنْدْهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمَوْهَا إِلَّهُ اس چابیوں کا کسی کو علم نہیں ہے سوائے اللہ کے نام لے کے تو خوش ہو جاتے ہو اللہ کے نام ہے اور میں کہوں کہ یہ چودہ معصومین چابیاں ہیں لا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ کسی کو علم نہیں ہے ان میں سے ایک مہدی کو چھپا کے بتا دیا کہ اس کا علم مجھے ہے تمہیں نہیں ہے لا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے لا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ مَفَاتِن غیر وَمَا تَسْقُتَ مِنْ بَرَقَةٍ اللَّهِ عَلُمُهَا اور علم کی قیفیت یہ کلرز کرو ہوا کہ ایک پتہ بھی ٹوٹے ایک پتہ اللہ کہہ رہا ہے ایک پتہ درخص سے گرے تو اس کا علم اللہ کو ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا ہے میں نے اس لیے دلیل دی ہے آپ کی خدمت میں کہ کبھی ایک پتے کا علم اللہ کو ہو رہا ہے تو رسول اللہ کو کہاں سے ہو رہا ہے اس میں کہتا کہ مجھے بھی ہو جاتا ہے رسول اللہ کی بھی ہو جاتا ہے اس نے تو کہا وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ اللَّهِ عَلَمْهَا جب درخص کا پتہ گرنے لگتا ہے تو اللہ کو علم ہو جاتا ہے اور ابازر نے پتہ توڑ کے اور یہ توڑنے لگا تھا گرنے لگا تھا کہ نبی نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھا دیا ابھی وہ پتہ گرا رہا تھا آنکھوں سے ہاتھ رہا تھا ابازر کہا جی رسول اللہ میرا امتحان لینے کو آیا دوڑ کے کہا یا رسول اللہ میں نے تو کوئی آپ سے بات نہیں کی کہ تُو نے ابھی دل میں سوچا کیسے کہ پتہ توڑوں محمد کو علم ہو جائے گا پتہ توڑوں محمد کو علم ہو جائے گا تُو نے سوچا کیسے کہا ہے رسول اللہ یہ تُو نے سوچا ہے کہا ہے اخیر میں بٹھا لے عقیدہ کبھی کر رہا ہے نبی ابو ذر کا صحابی کا عقیدہ کبھی ہو سکتا ہے تو کیا وہاں بھی نہیں ہو سکتا ہے کہا بتھا لے اپنی عقل میں کہ اگر محمد سو جائے تو تیرے عمال کو دیکھے گا کون یہی مسئلہ شبہ حجرت میں اللہ سب جانا چاہتا ہے کہ اگر علی سو جائے تو تمہارے عمال کو دیکھے گا کون ورکی آپ نے اب آپ بتائیے وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ غَيْبِ کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں وَرَقَتِنْ لَا يَعْلَمْهَا إِلَّهُ وَرَقِقَعْلْمَ اللَّهُ کو ہے یہ رسول اللہ کو ہے تو کیا رسول اللہ اللہ ہوگئے اللہ اللہ ہے رسول رسول ہے تو اب آپ کہے پھر ان کے پاس کیسے آگیا سرکار یہ تو بے نیازی ہے تم نے اللہ کو اپنے جیسا سمجھا ملہ جیسا سمجھا میرے ایک دوست نے بہت اچھے میں نے ان سے کہا آپ کو ملہ میں اور رسول اللہ میں فرق پتا ہے کہنے یہ تو عشکار ہے رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ ہیں ملہ یہی جو پڑھا ہے میں نے کہا نہیں یہ ایک فرق مجھے بتا ہے کہنے وہ کیا میں نے کہا رسول اللہ اسے کہتے ہیں جو کافر سے مسلمان بنا ہے اور ملہ اسے کہتے ہیں جو مسلمان سے کافر بنا ہے کیا بھر یہ فرق ہے بہت اچھا ہے اس سے اچھا بھر فرق ہوگا اس لئے قرآن نے کہا لوکان امین اند غیر اللہ تمہیں ایک میزان دے دیتے ہیں ترازو دے دیتے ہیں اب کلوں کے باٹوں کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے علم میں تولو اگر اختلاف ہے تو غیر اللہ کے ہیں اور اگر اتحاد ہے تو اللہ کے ہیں اور کہاں سے تولو گے تولنے کی جگہ بتائی جہاں تمہارا اختلاف جمع ہو ہی نہیں سکتا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا سونے سے تولنا بستر سے تولنا ممبر پہ تولنا لڑنے میں تولنا بیٹھنے میں تولنا اٹھنے میں تولنا نکاح کرنے میں تولنا طلاق دینے میں تولنا کوئی نہیں جان سکتا سوائے اس کے کلام کی خدمت میں ارز کریں گے آج ٹائم میں ہو جائے گا ورنہ میں کسی کا ٹائم لے دنی مولانا آئے بیٹھیں پڑھیں گے آپ کو فیض پہنچائیں گے میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اگر کہیں بھی پہشان نہ ہو کہ جنت میں لے جانے والے کون ہیں اور جہنم میں لے جانے والے کون ہیں تو قرآن نے ترازو دیا ہے ان سے پوچھ لیجئے گا کہ آپ کہاں جب امامت میں اتحاد نہیں ہے تو کہاں خیامت میں اتحاد ہو ہمارے امامت میں بھی اتحاد ہے خیامت میں بھی اتحاد ہے ہمارے اختلاف ہے ہی نہیں کہیں اختلاف ہے ہی نہیں جو پہلے نے کہا وہی دوسرا کہہ رہا جو دوسرے نے کہا وہی دوسرا کہہ رہا جو تیسرے نے کہا وہی چوتھا کہہ رہا اور جو چودہ نے کہا وہی ایک کی بات ہے وہ کہہ ہماری سب کی بات ایک ہے تو آپ کی بات ایک کیوں ہیں کہ اس لیے ایک ہے کہ ہم اللہ والے ہیں اور ان کی بات میں اختلاف کیوں ہیں کہ وہ غیر اللہ والے ہیں جب محمد حلالی جو کہ بنی عمیہ کی طرح سے خلیفہ تھا وہ استاندار فرماندار تھا استاندار تھا جو بھی تھا تو اس نے امام باقر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مولا آپ کیاں جو ہے وہ یہ کیوں کہت روایت ہے یہ جالی روایت ہے کہ کونسی کہا کلو نا محمد آسطنہ محمد آخرو نا محمد کلو نا محمد یہ تو پوسیبلی نہیں ہے کہا کیسے کہ ایک نانا ہے ایک نوازہ ہے ایک بھتیجہ ہے ایک بھان جائے یہ کیا ہے یہ کیسے جمع ہو سکتے آپ نے فرمایا تو نے اپنی آقی بھی تولا ہے ہمارے اثر جمع ہو سکتے کہا کیسے جمع ہو سکتے کہ یہ تولائی شجرے میں نہیں ہیں یہ تولائی عصمت میں عصمت میں تولائی ہے تک تین چیزوں میں تولا گیا ہے جو علی کا علم ہے وہی مہدی کا علم ہے جو علی کا علم ہے علی کی عصمت ہے جو علی کی شجاعت ہے وہی مہدی کی شجاعت ہے تو آپ نے فرمایا کہ عصمت میں علمی اور شجاعت میں ہم سب کے سب ایک ہیں جو زہرہ کی ہے وہی مہدی کی ہے اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہو سکتا اس میں کوئی ابتلاف ہی نہیں ہو سکتا حالانکہ زہرہ امام نہیں ہے امام نہیں ہے فاطمہ تو زہرہ لیکن جب خلیفہ کے سامنے گئی تو فاطمہ کی جملیں امامت انا ہماری امامت ہماری امامت سے مراد پتا ہی کہا یعنی بی بی بتا رہی ہے کہ تم تو تولے ہو اس میں کہ یہ وہ مرد ہے وہ عورت ہے ہمارے عصمت میں ہیں جیسے علی امام ہے اسے زہرہ بھی ہے عصمت میں ہیں ہماری امامت ہے ہماری عصمت ہے کیوں ہے پھر وہی جواب کہ اگر غیر اللہ کے ہوں تو اختلاف ہو یہ تو سارے کے سارے اللہ کے ہیں اس لئے میرے سرکار اللہ کے ساتھ ساتھ ان میں ایسی صفات اللہ نے دے دی ہے کہ ان کے پاس وہ چیزیں ہیں جو کسی کے پاس نہیں کسی کے پاس نہیں اللہ نے بہت ساری چیزیں خلق کی ایک شجاعت کو خلق کیا اس کا عصم ہے اس لئے لا فطح کہتا ہے ایک امانت کو خلق کیا ایک عصمت کو خلق کیا یہ مخلوق ہے خدا کی ایسے ہی خدا نے ایک سبر کو خلق کیا سبر ایک عصم ہے اس لئے خدا کا نام سابر ہے سبر کو خلق کیا سبر جب خلق ہو گیا تو اس میں کوئی اس کو اٹھانے والا چاہیے اس لئے اللہ نے سبر کو کہا بڑھو اٹھاو جب جب امتحان ہوتا اٹھانے کا تو پاس سات آدمی لاتے آپ اٹھا لیجے آپ اٹھا لیجے ہوتا ہے وزن پر طریقہ اوہ اس نے اٹھا لیا ہے چمپئن ہے پھر اس کے بعد کوئی نہیں ہوتا پھر دوبارہ پھر امتحان ہوتا ہے آئی آپ اٹھا لیجے اللہ نے صبر کو میدان بڑھ دیا آدم تم اٹھا لو آپ ایوب تم اٹھا لو یاکوب تم اٹھا لو یوسف تم اٹھا لو موسا تم اٹھالو زکریہ تم اٹھالو رب نے ہاتھ اٹھا دیئے اتنا ورہ وار ہم سے نہیں اٹھتا اچھا بٹوں سے نہیں اٹھتا حسین تم اٹھالو علی تم اٹھالو زہرہ تم اٹھالو حسین تم اٹھالو سب نے اٹھا لیا وہ آپ کے ایک ہے ہمارے غزم فرعباس صاحب خدا رحمت کرے میں اکسر اس کی بات کرتا ہوں مجلس وہ ان کے اولاد بھی نہیں لی کہ میں آپ کو اس کے ایک بات بتا رہا ہوں ایک دن میں اس کے گھر میں بیٹھا تھا اس نے ایک ایسی بات کی جب بولتا تھا تو عزائل علی بولتا تھا اس نے مجھ سے کہا قبلہ یہ سنیے اگر صبر آ گیا تھا اللہ کا نام صابر ہے اور حسین نہیں آتا تو صبر قیامت میں گھلا کرتا کہ جب مجھے اٹھانے والے نہیں تھے تو تُو نے خلق کیوں کیا اس کا جملہ ہے بہت ازنی جملہ ہے تجھے جب اٹھانے والے نہیں تھے تو مجھے خلق کیوں کیا اس لئے اللہ نے حسین کو خلق کیا اور پھر پوچھا صبر سے بدھا کہ ایسا ہے اس نے کہا حسین بڑا ہے میں چھوٹا ہوں حسین بڑا ہے میں چھوٹا ہوں مجھے کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا انبیاء جیسے نہ اٹھا سکیں اسے سید الشہدان اٹھا سید الشہدان اٹھا لیا آپ کو خدا سلامت رکھے اور آپ کو اسی طریقے سے دواں دواں رکھے آپ اسی طریقے سے حسین سے ملے گا اور آپ یہ دعا کیا کریں کہ ہماری آپ کی امواد مجلس میں ہو تاکہ کب پوچھا جائے فاطمہ کی کہاں سے لہ رہے ہو تو جواب ملے حسین کی مجلس سے لہ رہا ہوں کربلا سے لہ رہا ہوں مجلس حسین سے لے کے آ رہا ہوں وہاں سے لے کے آ رہا ہوں لوگ ابھی کربلا گئے میجر صاحب گئے میں آپ کو اپنے جملے بتاؤں جو میں نے امام حسین سے کہے مجھے پہنچا تو میں نے کہا مولا میں نے تو یہ سنا تھا اور سنتا ہوں کہ ڈیم اس لیے بناتے ہیں ڈیم اس لیے بناتے ہیں کہ دریہ کا پانی سمندر میں گر کے ضائع ہوتا ہے ضائع ہوتا ہے نا اس لیے ڈیم بناتے ہیں کہ زمینیں پیاسی رہ جاتی ہیں ڈیم بنا لو پانی رک جائے گا مولا اب پتا چلا کہ تُو سمندر سے بڑا کیسے ہے میں نے حسین سے کہا اب پتا چلا کہ تیری عزمت سمندر سے زیادہ کیوں ہے جو پانی اس میں گرے وہ ضائع ہوتا ہے جو تجھ میں آکے گر رہا ہے کوئی بھی حسین کی طرف جانے والا مردہ نہیں ہے سمندر دریہ کا گرہ ہوا پانی مردہ ہے بیکار ہو گیا حسین کی طرف گیا ہوا پانی شیعہ زندہ ہو گیا زندہ ہو گیا اور دیکھئے سمندر میں یہ ہے کہ کبھی بھی پانی یہاں پہ صفتیں برابر ہیں سمندر میں یہ ہے کہ کتنا ہی دریہ کا پانی گر جائے لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سمندر بڑا ہو گیا گرتا ہے نہیں گرتا ہے پانچ دریہ تو آپ کے اندر میں آ رہے یہ پانی کہاں جاتا ہے اسی میں جگ گرتا ہے نا کٹنی بارش آ جائے پانی گرتا نہیں گرتا ہے کبھی سمندر نے آواز دی میں بھر گیا یہاں پہ حسین کا مسئلہ یہی ہے جس کربلا میں آٹھ لاکھ آدمی آ کے رہتے ہوں اس میں آٹھ کروڑ آ جائیں آٹھ کروڑ آ جائیں سرکار کتنے ہی اچھے منتظم کیوں نہ ہو کھلانے میں بڑی بدلت بھی ہو جاتی ہے کسی کے شادی میں دیکھ لو چھے سو آدمی ہوا کھانا ہو کیا حالت ہوتی ہے کوئی بوٹی اٹھا لیتا ہے کوئی گوشت اٹھا لیتا ہے اللہ اکبر حسین کے جانے والوں کو دیکھو اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ آئندہ سال کم آنا یہ کہا جا رہا ہے وہ دوبارہ لے کے آنا دوستوں کو لے کے آنا تم بھی آنا دوستوں کو بھی لے آنا آتے رہو بلاتے رہو میرا فنکشن کوئی نہیں بگڑے گا بگڑتا وہاں ہیں جہاں غیر اللہ کے ہوں حسین اللہ کے ہیں سب کو بھر لیا آؤ 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 تم آتے رہو یہ نہیں کہا حجوم ہو رہا ہے مت آنا یہ نہیں کہا نہیں نہیں تم مت گھا برا نا حجوم تمہارے لیے ہے ہمارے لیے تھوڑی ہے تم حجوم سے ڈڑتے ہو ہم تو ایک ویلٹ میں مسئلہ حل کر دیں گے اور جب آنے والے آٹھ کلوڑوں واپس گھر گئے تو سب نے پوچھا کھانے کا کیا ہوا کہ ہم نے کچھ پکایا ہی نہیں تھا ہم نے کچھ پکایا ہی نہیں تھا ہم نے کچھ خریدا ہی نہیں تھا ہمیں تو کھانے کو بھی وہی سے ملتا تھا اے حسین یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا ہے اللہ بتانا چاہ رہا ہے اس کے حسین کے ساتھ یہ ہوگا مہدی کے ساتھ کیا ہوگا تم دیکھ کے آنا کوئی مسئلہ نہیں تم آؤ 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 آتے رہو بلاتے رہو کہتے رہو مت گھب رہو تم نہیں پکاؤ گے ہم پکوائیں گے تم نہیں کھلاوگے ہم کھلاویں گے تم نہیں رکھوگے ہم رکھیں گے تم نہیں دیکھوگے ہم دیکھیں گے تم نہیں جزا دوگے ہم جزا دیں گے اس لئے میں آپ کو اپنی تحقیق بتاتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو میری زیارت کو آئے گا میں اس کی زیارت کو تین مرتبہ ہوں گا ایک مرتبہ اس وقت میں آؤں گا کہ جب وہ جان دیتا ہوگا اور دوسری مرتبہ اس وقت میں آنگا جب وہ سیرات میں ہوگا اور تیسری مرتبہ اس وقت میں آنگا جب وہ جب وہ محشر میں ہوگا میدان محشر میں ہوگا تو امام نے کہا میں تین مرتبہ اس کے پاس آنگا لیکن ابھی حسین کا ہواٹ سنو فرمائے امام حسین علیہ السلام نے جو میری زیارت کو آئے گا میں اسی وقت اس کی زیارت میں آنگا اسی وقت اس کی زیارت کو آنگا اس لئے علماء نے اکثر دیکھا ہے کہ زیارت پر جا کے واپس آئے ہاتھ بندوئی دیکھا حسین کھڑے مجلسی نے لکھا وہ عالم گیا اس نے جھگتا دیکھا کہا حسین آرہا ہے کہا مجھے کیوں نہیں بلا لیا کہا میری عادت میں نہیں ہے جو میری زنوار ہو میں اس کو بلاؤں میں خود آیا ہوں ملے لیے میں خود ملے لے لیے آیا ہوں آپ یہ نہ سمجھئے کہ کربلا ہی جاؤ یہ مجلس حسین بھی وہ جگہ ہے تم ان کی گھر چل کے آئے ہو نا یہ امام بارگاہ حسین کا گھر ہے تمہارا نہیں ہے حسین کا گھر ہے تم چل کے آئے ہو نا تمہیں بلایا ہے تمہیں سالہ سال سے زندہ رکھا ہے خدا اور رسول جانتا ہے اگر مجلسیں ماتم زہرہ کی ازہ نہ ہو تو صبح اٹھ کے دعا کروں کہ مر جاؤں پڑھ لی نماز بس ٹھیک ہے کیا کروں ہا رہ کے لیکن مجلس دیکھ کے کہتا ہوں اللہ کرے اور مل جائے حسین کی مجلس اللہ کرے اور زیارت مل جائے اللہ کرے اور رونا مل جائے اللہ کرے اور رونا ہوں حسین پر آپ بھی جب کربلا جاؤ تو دیکھو ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کبھی بھی حسین سے مانگنا مت اگر مانگو گے تو امام کی اپنے توہین کیے یعنی حسین کی شفقت باپ سے کہیں زیادہ ہے جو تمہیں ضرورت ہوگی وہ دے کے رہے گا تم مانگو گے جب بھی دے گا نہیں مانگو گے جب بھی دے گا تم تو جا کے اس سے یہ کہنا مولا ہمیں تو مانگنا نہیں آتا تم بتاؤ ہم تم سے کیا مانگو تم سے کیا مانگو مولا تم سے کیا مانگو ایک ذرہ اگر تم نے مانگ لیا نا دے دیا حسین نے تو پھر پہچھانو گے نہیں جبرائیل روز تم سے آگے ملے گا پتہ حسین کیا دیتا ہے یہ مال دولت دنیا کی فنہ ہونے والے چیزیں یہ عام آبی بھی دے سکتا ہے کسی کو حسین کے پاس سی کوئی بات ہی نہیں اشارہ کرے ارادہ کرے سب ہو جاتا ہے بیٹے بیٹے کام ہو جاتا ہے جو حسین دیتا ہے وہ اپنی محبت دیتا ہے محبت دیتا ہے اس لئے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا نے جسے کائنات میں حسین کی محبت دے دی اسے کائنات میں سب کچھ دے دیا سب کچھ دے دیا اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں ایک ایران میں عالم تھا رسائل پڑھاتا تھا ہے تو نا تبرسی مر گیا خدا کی رحمت بڑا با تقوی شخص تھا اس کے باگ کو بھی شہید کر دیا گیا تھا وہ بھی تو اس سے کسی شخص نے جا کے پوچھا جو مددہی کرتا تھا اس نے کہا کہ قبلہ مجھے جو ہے آپ کوئی ایسا ورد بتا دیں جو میرے پاس ایک سیڑھو میں کام کر لیا کروں تو اس نے رو کے کہا بڑے افسوس کی بات ہے اتنے بڑے ورد کو چھوٹا سنجھا ہوا ہے کا کون سا ورد کا زہرہ پر رونا اور رولانا اس سے بڑی کوئی دھوا ہے ہی نہیں اس سے بڑی کوئی دھوا ہے ہی نہیں اس لیے پہلا کام اس خاندان کا یہ ہوتا ہے جب آپ اس کی زیارت کو جاتے ہو نا یا امام بارگاہ مجلس میں جاتے ہو تو مجلس کی خبولیت کیا ہوتی ہے آنکھوں میں آنسو آئیں اس نے کہا جب ہماری زیارت کو آؤ اور ٹیسٹ کرو کہ زیارت لگی یا نہیں لگی تو دیکھو تمہاری آنکھوں سے اگر آنسو بھی رہے ہیں تو ہم نے خبول کر لی محبت جسے دے دی یہ محبت وہ تھی جسے لیلہ کو دی تھی حسین کی محبت تھی نا ام رباب کو دی تھی حسین کی محبت تھی نا ورنہ کون دو بچوں کو کھو دیتی ہے یہ محبت ان کو دی تھی نا یہ محبت دی تھی یہ آخری مجالس ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے دیکھو میں آج ایک میزان آپ کو بتا رہا ہوں زینب کرولا میں چہلوں کے لئے آئی تھی آج چہلوں کی بات سنو پھر کل کی بات کریں میرے سرکار چہلوں جب کسی بھی آپ کے خاندار والے کا بھی ہوگا عزیز رشتہ دار مرتے ہیں تو چہلوں جو ہوتا ہے نا ہمارے 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 تو رسم یہ ہے کہ کچھ دن پہلے کرتے ہیں تاکہ چالیس ماں پورا حسین کا ہی رہے اس لئے کسی امام کا چالیس ماں نہیں ہے حسین جی کا چالیس ماں پتہ چالیس ماں کا مانا کیا ہے یہ زینب نے بتایا کربلا میں آگے اپنے بھائی کا چالیس ماں کرنے کے لیے آئی تھی جب چالیس ماں کرنے کے لیے آئی نا تو بی بی رو کے کہنے لگی آج اس کا چالیس ماں ہے جس کی چالیس دن پہلے کردن کٹی گئی تھا آپ جملے سننے زینب کے چالیس ماں کا مانا سننے بی بی یہ کہہ کے کہنے لگی آج اس کو چالیس دن ہوگئے میرے بھائی کو پیاسا شہید ہوئے پھر کہا چالیس دن ہوگئے چالیس دن ہو گئے اب باس کے ہاتھ کٹے ہو گئے محلے بنی ایسد کی عورتیں کھڑی ہیں زینب ہاتھم کر رہی چالیس دن ہو گئے سگر کے تین لگے ہو گئے چالیس دن ہو گئے زینب کی چادر چھنے ہوئے چالیس دن ہو گئے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑے ہوئے چالیس دن ہو گئے بنی ایسد زینب کے خیموں میں آنگ لگے ہوئے چالیس دن ہو گئے بی بیوں کو آسیر ہوئے ہوئے چالیس دن ہو گئے حسین کو قبر ملے ہوئے چالیس دن ہو گئے اسگر کا جھولا جلے ہوئے چالیس دن ہو گئے اکبر کے برچی لگے ہوئے چالیس دن زینب برابر چالیس چالیس کہہ رہی تھا یہ اسی سے تو دیارتہ روی نکلی ہے کہ یہ زینب کا مسائب تھا ورنہ چالیس میں میں کیا پڑھا جاتا ہے زینب بتا رہی ہے کہ حسین کی وہ مسئیبت ذکر کرو جو چالیس میں دن ہو رہی ہے آج آپ بھی یہی کہہ رہے ہو چالیس دن ہو گئے زہرہ کا گھر لٹے ہوئے زینب کو بے چادر ہوئے ہوئے خیموں میں آگ لگے ہوئے حسین کے بچوں کو اسیر ہوئے ہوئے اور زینب کو کرملا میں آنے کے لیے چالیس دن ہو گئے یہاں کے بعد مدینے میں جانے کے لیے چالیس دن ہو گئے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُوا اَيَّ مَنْ قَلَبِي يَنْقَلَبُونَ پروردگارہ جو بیمار ہے انہیں شفاق ہے